ورلڈ کپ 2023 کا میچ نمبر 35 جو پاکستان اور نیوزیلینڈ کی کرکٹیموں کے مابین بینگلورو کے چنہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا اس میچ میں پاکستان ٹیم کے لیے جتنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا ایک عام انسان کے لیے سانس لینا اور اس وقت جناب جو خبر چنہ سوامی سٹیڈیم سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کرو یا مرو والا میچ جو ہے وہ پاکستان نے تاریخی تاریخی انداز میں جیت لیا ہے اسی وجہ سے میرا جو ووکل ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لوٹ جا رہا ہے تھوڑا سا فٹ بھی رہا ہوگا لیکن آپ نے آج برداشت کرنا ہے کیونکہ بھارتی میڈیا وہ جناب گودی میڈیا کے انکرز جو پاکستان کے خلاف چار سو رنس بننے کے بعد شامیانے اور شادیانے بجاتے ہوئے پاکستان کے پلیئرز کو لانتی کہہ رہے تھے اور کپتان بابرعظم کو جناب وہ ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھا اور کہہ رہے تھا کہ جناب پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ تو اس لیول کو پہنچ چکی ہے کہ جناب یہ نیپال سے جیت سکتی ہے یہ نیدرلینڈ سے جیت سکتی ہے یا یہ سامہ ہو جناب سر لنکا جیسی جو ٹیم ہے اس سے جیت سکتی ہے باقی دنیا کرکٹ کی جو ٹیمیں ہیں ان سے جیتنا پاکستان کے جناب جو زور بازو ہے اس میں نہیں ہے لیکن آج جس طرح سے پاکستان نے کھیلا پاکستان نے جیتا چار سو کا پھٹا لگا ہو تو دنیا کی بڑی بڑی ٹیمیں جو ہیں ان کے قدم لڑکڑا جاتے ہیں لیکن آج پاکستان کے قدم نہیں لڑکڑا ہے اور فقر زمان اور بابر آزم نے جناب پہلی وکڈ جلدی کرنے کے بعد جس طرح سے چیزوں کو لے کر چلے اور جس طرح سے جو ریکوائیڈ ریڈ تھا اس کے اوپر نظر رکھی اور پھر بھارش آنے کا چکے امکان تھا تو کپتان بابر آزم نے بتایا ہے کہ جناب میں نے ٹاوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان آج اس گراؤن میں چار فاس بولرز کے ساتھ کیوں اترا تھا اب جناب یہ بھی جسٹیفائی ہو چکا ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کے جو سپنرز ایج سودی اس کے بعد جناب گلین فیلپس اور میچل سینٹنر تینوں جناب بڑے شاندار تھے دنیا کرکٹ کے اندر ان کا بڑا اچھا نام ہے لیکن آج فقر زمان نے جس طرح سے ان کی دھلائی کی ہے تو پھر بابر آزم نے بتایا کہ جناب میں نے اس لیے سوچا تھا کہ یہ جو آئی سی سی اور بی سی سی آئی مل کر پاکستان کے خلاف جو مضموم پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان کو ورلڈ کپ سے پہلے ہی باہر کرنے کی جو پلاننگ ان لوگوں نے کر رکھی ہے نا تو میں اس پلاننگ کو سمجھ گیا ہوں اس لیے میں اس ویکڈ کے اوپر چار فاس بولرز کے ساتھ جاؤں گا سو بھارتی میڈیا کا جو جشن تھا وہ کس طرح سے ماتم میں تبدیل ہوا ہے یہ ساری ڈیٹیلز جناب ون بائی ون میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دو جناب جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جناب بھارتی میڈیا کس طرح سے پاکستان کے پلیئرز کو گالیاں دے رہا تھا اور پھر کس طرح سے جب بارش کے بعد میں شروع نہیں ہوتا اور جناب پاکستان کی جیت کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو جناب بھارتی میڈیا کے مو جو ہیں وہ اس طرح سے بن جاتے ہیں جس طرح سے اس وقت میرا بناوا ہے بھرک میرا مو تو الحمدللہ خوشی سے بڑا ہی اس وقت کھلا ہوا ہے سو سب سے پہلے اگر میچ ڈیٹیل پر بات کریں تو پاکستان ٹاؤس جیتتا ہے ٹاؤس جیت کر جناب جو بالنگ ہے اس کا فیصلہ پاکستان کرتا ہے اور دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کو جب دیکھا جاتا ہے تو پاکستان چار فاسٹ بولرز کے ساتھ میدان میں اترتا ہے نیوزیلینڈ صرف دو فاسٹ بولرز اور چار سپینرز کے ساتھ میدان میں اترتا ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے پچھ کو غلط ریڈ کیا ہے اور پھر پاکستان کے جو فاسٹ بولرز ہیں ان کی جس طرح سے پٹائی ہوتی ہے کہ شاہنچہ پریدی جو ہیں وہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں کسی بھی پاکستانی فاسٹ بولرز کی جانب سے اب تک کا جو گندہ ترین ریکارڈ ہے وہ اپنے نام کر چکے ہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں جناب حسن علی آج ہی کے میچ میں ان کو بھی رانس چوہے ہیں وہ پڑے لیکن جناب ہوتا کیا ہے کہ چنہ سوامی سٹیڈیم جس کے بارے میں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایک ٹریک کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ 20 اکتوبر کو پاکستان یہاں پر کھیلا اگیسٹ اسٹریلیا اسٹریلیا کے فاس بولر جو تھے وہ جناب بڑے خطرناک تھے اس لیے پاکستان کو جو وکٹ دی گئی وہ پھٹا وکٹ دی گئی اور جو فاس بولر کے لیے تھوڑی سی فیور رکھتی تھی اس طرح کی وکٹ پاکستان کو پروائیڈ کی گئی اسی وینیو پر بعد میں جناب جو سر لنکا اور انگلینڈ کا میچ ہے وہ کھیلا گیا اور وہ اتنی سلو پیچھ تھی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھارت کے اندر اس طرح کی جو پیچھ ہے وہ کسی بھی نون انڈین ٹیم کے لیے بنائی جا سکتی ہے لیکن وہاں پر جو سر لنکا ہے اس نے انگلینڈ کو پکڑ لیا اب پاکستان کو پتا تھا کہ جو نیوزیلینڈ کی سٹرنس ہے وہ فاس بولنگ ہے سو اسی لیے جناب جو وکٹ ہے وہ اس طرح کی بنائی جائے گی جو سم ہاؤ فاس بولر کو فیور کرے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان وہ چار فاس بولر کے ساتھ میدان میں اترا اور پھر ایک ریزن یہ بھی تھی کہ پاکستان کے جو جناب سپینرز ہیں وہ ورلڈ کب میں ابھی تک بہتر کارگردگی نہیں دکھا پائے تھے اور حسن علی بھی اچھی بالنگ کر رہے تھے وسیم جونئر کو آپ آؤٹ کرنے کا فیصلہ نہیں لے سکتے تھے سو اس لیے پاکستان چار فاس بولر کے ساتھ گیا پاکستان کے چاروں فاس بولر یا چاروں کو رہنے سے تینوں جو تکڑے فاس بولر ہیں شاہین حسن اور حارس ان تینوں کو سکور پڑا وسیم جونئر نے بڑی اچھی بالنگ کی دس او رنوں میں ان کو ساٹھ رن ضرور پڑا لیکن جہاں پر نوے جہاں پر اسی جہاں پر پچاسی رن لگ رہا ہے وہاں پر صرف ساٹھ رن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے اور اس کے علاوہ جو باؤنڈری کی ڈیمینچنز تھی اگر آپ کو یاد ہو جب ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کا شڈیول آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پاکسن کے میچز جان بوجھ کر اس سٹیڈیم میں اسٹیلیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف رکھے گیا ہے تاکہ پاکسن یہ میچز ہارے کیونکہ اسٹیلین اور جو نیوزیلینڈ کے پیئرز ہیں وہ آئکیل کھیلتے ہیں اور پھر جناب جو بینگلورو کا سٹیڈیم ہے اس کی جو باؤنڈری ڈیمینچنز ہیں کہ آپ اگر سکویر آف دا بکٹ دیکھیں تو ساٹھ سے ترے سٹھ یا پینسنٹ میٹر تک باؤنڈری ڈیمینچن بنتی ہے اور فرنٹ اور بیک کو دیکھیں اگر بیک کو دیکھیں تو وہ فیفٹی سیون فیفٹی ایٹ پہ جاتی ہے فرنٹ کو دیکھیں تو وہ سیونٹی سے لے کے تو سیونٹی تھری سیونٹی فائیب تک باؤنڈری بان رہی تھی اب ان کا پلان یہ تھا کہ پاکستان کو اتنی جو چھوٹی باؤنڈری والا گراؤنڈ ہے وہاں پر نیوزیلینڈ کے خلاف کھلائیں گے نیوزیلینڈ مار مار کر پاکستان کا بھرتا بنا دے گا اور پاکستان جو ہے وہ جناب اگر پہلے بیٹنگ کر رہا ہوگا تو وہ تین سو ساڑھے تین سو لگا کر خوش ہوگا لیکن بعد میں ان کی باولنگ ڈیفینڈ نہیں کر پائے گی اور اگر پاکستان پہلے باولنگ کرے گا تو پھر پاکستان جو ہے وہ چار سو کھا لے گا پاکستان کو اسٹریلیا کے خلاف تین سو اٹھا سٹ پڑا تھا نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کو جناب چار سو کا جو پھٹا ہے وہ لگ گیا لیکن یہاں پر فخر زمان آؤٹ آف دا سلیب بس آ جاتے فخر زمان جناب عبداللہ شبیق کے آؤٹ ہونے کے بعد چوتھے اوور کے انڈ پر جناب میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ بٹھا ہو تھا میں نے کہا کہ فخر جو ہے وہ شروع ہونے لگا جناب مارنے لگا اور سیم بولڈ جو بول کرتا ہے جتنی پیر سے بولڈ جو گیند ہے وہ پھینکتا ہے اتنے زور سے اتنی ہی زیادہ سٹرائک کے ساتھ جو فخر زمان ہے وہ کہتا ہے کہ پتر ذرا پڑو توسان ساتھ انہوں بڑا مار ہے توسی بھی ذرا جڑی مارے نا انہوں برداشت کرو اور پھر جناب جب پہلی بارش کی انٹروینشن ہوتی ہے اس وقت پاکستان جو ریکوائیڈ ریٹ سکور ہوتا ہے ڈی ایل ایس پر اس سے دس رن آگے ہوتا ہے پھر جناب بارش کی وجہ سے اوورز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں حالانکہ نو اوور کم ہوتے ہیں تالیس سو گروپے گیم آتی ہے اور پاکستان کے جو رنز کم کیے جاتے ہیں وہ شاید ساٹھ تھے غالباً ساٹھ حالانکہ پاکستان اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیر رہا تھا برحال اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ڈی ایل ایس کا اپنا ایک وے ہے تو اس پر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے ٹیکنیکل اتنا زیادہ مجھے بھی نول ہی نہیں ہے کہ ڈی ایل ایس ورک کس طرح سے کرتا ہے برحال جناب پاکستان کے ساتھ وہاں پر گیم کرنے کی کوشش کی گئے لیکن جیسے ہی جناب دوبارہ پاکستان اور نیوزلینڈ کا میچ شروع ہوتا ہے تو پھر ٹرینٹ بولٹ کی تینوں گیندے جو پکر زمان ہیں وہ سنبھل کر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت بھارتی میڈیا کہتا ہے لو جناب پاکستان وڑ گیا میٹ تو گیو وہ شیر افضل مروت والی جو بات ہے نا وہ جناب بھارت تک پہنچ گی اور بھارتی میڈیا نغمے جناب بڑے اونچے اونچے نعرے لگانے شروع کر دیا میں حیران ہو گیا کہ یار ابھی تو صرف تین میچے ہوئی ہیں گیندے ہوئی ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا پاکستان وڑ گیا یہ جو بارش ہوئی ہے اس نے جناب پاکستان کو دبو کر رکھ دیا لیکن اس کے بعد پھر یہ سودھی جو ہے وہ آور کرنے آتا ہے اور وہاں پر بیس رن لگ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا ہے اور پھر بارش آ جاتی ہے بارش آتی ہے تو پھر جناب پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے برحل وہ بلاول بھٹے والی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی پولٹیکل بات چلی جائے گی لیکن وہ جو انڈین میڈیا تھے نا ان کی ذرا کلپ سنیں جو پہلے وہ خوشی سے سرشار تھے تو پاکستان کے جو کپتان ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو کیا کہہ رہے تھے اور پاکستان کے فینس کو کیا کہہ رہے تھے سشاند مہتر صاحب میں کرتے رہتے ہیں میں اکثر آپ کے ساتھ ان کی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں اور بعض میں جب پاکستان جیتنے والی پوزیشن میں جاتا ہے تو کس طرح سے مو بنتے ہیں یار ذرا یہ آپ دیکھیں پڑ کے مارتے میرے سپیس میں آتے بھولتے بڑی بڑی باتیں میں کب سے سمجھا رہا ہوں بھائی پہلے کوئی دھمکی ٹیم سے جیت جاؤ پھر اپنے مو کھولو شیلنگا ہوں ہرا کے ہم واپس آگئے ہیں جلد کا نظام شروع ہو چکا ہے ہم آ جائیں گے اوپر بنگا دیش کو ہرا کے کم آن پاکستان دل دل پاکستان موسا موسا اپنی ٹیم کو برباد کیسے کرنا ہے بھائی جن آپ پتہ چلا ہے بابر نے برباد کیا یا بچایا دلائیں سچان صاحب کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے سیلبریٹ کریں کر سکتے تھے وہاں پر ہو سکتا تھا ایف اینڈ بٹس تو اب ساری زندگی ساتھ رہیں گے ایف اینڈ بٹس تو پھر پاکستان اور جو ساؤت اپیقہ والا مائج تھا اگر امپائر اوٹ دیتا تھا تو پاکستان تو کرو یا مرو والی پوزیشن میں اس میچ میں کیا ہی نہ ہوتا تو ایف اینڈ بٹس تو چلتے ہیں بھجر خوشی منائیں کہیں کہ آج پاکستان جیت گیا ہے پاکستان بڑا اچھا جیتا ہے پاکستان نے ریکارڈ بریکنگ جناب جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے حالانکہ یہ کمپلیٹ ہو جاتا اگر چار سو تھا نا تو میں اس بریک کے دوران میں بیٹ کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے کہا بھائی شرط لگا لو پاکستان چیز کرے گا کیونکہ پھٹا وکٹ جب آپ اس طرح کی پھٹا وکٹ دویں گے اور جناب جو باؤنٹری دیم ایکشنز ہے وہ ساٹھ سے پینسٹ میٹر والی ہوں گی تو ٹیم میں تو جیتیں گی اور پاکستان کے بالرز کو سکور بھی پڑے گا اور باقی بالرز کو بھی سکور پڑے گا ٹرینڈ بولٹ دنیا کرکٹ کا بہترین بالر ہے نا شاہین کو نکالیں حارس کو نکالیں حسن علی کو نکالیں وسیم جنئر کو نکالیں اسامہ میر کو نکالیں ابتخار کو نکالیں سب کو سائیڈ پر رکھیں ٹرینڈ بولٹ دنیا کرکٹ کا سب سے تگڑا بالر کیا ہوا آج اس کے ساتھ میچل سینڈر دنیا کرکٹ کا تگڑا سپینر کیا ہوا آج اس کے ساتھ ایج شوڈی جناب ون اف دا فائنس لیکس سپینر کیا ہوا آج اس کے ساتھ تو بھائی جن جب اس طرح کی وکتے ہوں گی تو بالرز کے ساتھ اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا اب اس کے بعد جناب جو پاکستان کا ورلڈ کپ کا سنیریو بنا ہے سمی فائنل کا وہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کار دیں شکریہ اللہ حافظ